پانی کو تو علماء کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں ماہ حضا تو آپ اگر کہہ دیتے ہیں حضا پانی پچاس امبر تو پھر بھی مل گئے نا پچاس سیست پہ تو آپ پھر بھی آگئے کہ اس کو کہتے ہیں پانی کہتے ہیں ماہ حضا اس کو کیا کہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں حضا پانی یہ پانی ہے حضا الماء نہیں آرہا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے چلیں جی اب جتنی یہ چیزیں ہیں جتنی یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر کی اس کو ماہدہ کرنا لیں اس کو کر لیں یا نہ کر لیں اس کے علاوہ ہماری دنیا بھی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ہماری دنیا بھی کوئی نہیں اچھا اس میں تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ آنا ہے معنیس اور کہاں پہ آنا ہے مذکر لیکن یہ ہے کہ ابھی hands مذکر اور معنیس کے چکر میں نہیں بڑے گا ہمارا ویسے بات کرے گا ہی؟ ہمارا ویسے سیکھے گا ہمارا ویسے کام چلائے گا تو اس پہلو سے ہم نے اپنی زبان کو درست کرنا ہے پھر مذکر محننس بھی ٹھیک ہو جائے گا پشتو والے مذکر محننس کے چکر میں نہیں پڑتے وہ بولتے ہیں مدیر نے پوچھا آپ کے باپ کا نام کیا ہے جواب میں کہتا ہے آپ کے باپ کا نام بشیر ہے جواب میں کہتا ہے آپ کے باپ کا نام بشیر ہے یعنی کہ اس نے کہنا تھا کہ میرے باپ کا نام سیدھے ہی کہہ دیا کہ آپ کے باپ کا نام بشیر ہے تو مطلب یہ ہے کہ بولنا ہے جیسا کیسا بھی بولنا ہے تو اب یہاں سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے کرتے جانا ہے ماہ حاضہ حاضہ کے بعد وہ لگا دینے ہیں مذکر ہے یہ محننس ہے اس کے چکر میں ہم نے نہیں پڑنا جی کتاب کو کہیں گے تو ماہ حاضہ حاضہ کتاب قلم کو کیا کہتے ہیں ماہ حاضہ حاضہ کلمون اچھا یہ دیوار آگئی دیوار کو کہتے ہیں جدارن جدارن اچھا یہ آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں بتلا دوں ان میں سے جتنی یہاں پہ چیزیں ہیں ان میں سے ستر فیصد چیزوں کی مثالیں میں آپ کو قرآن مجید سے دے سکتا ہوں جو بول چالکی عام کی یہ ساری ہیں ساری بول چالکی ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں یہ جدار بھی ہے قرآن مجید میں جی جدار جدار کہتے ہیں دیوار کو وال سورت کاف میں جدار ہے مطلب یہ ہے کہ بول چال ہماری برائے بول چال نہیں ہے بلکہ برائے حفظے اور فام قرآن ہے جدار کہتے ہیں ماہ حاضہ حاضہ جدارن سقفن کہتے ہیں چھت کو کیا کہتے ہیں سقفن سین قاف وکیبلری میں آپ کو وہ مل جائے گا میں خود ہی نہیں لکھ رہا سقفن سین قاف فا سقفن ماہ حاضہ سقفن بھی قرآن مجید میں آتا ہے اس کی جمع بھی آتا ہے جی جی من فضہ من کہتے ہیں چاندی کی چھتے اللہ جلال جلالہو بنا دیں تو تم سارے کے سارے وہ کون سے بن جو سرکش بن جو جی اور مروحہ ویسے حاضہ ہی کہتے ہیں حاضہ ہی مروحہ تو ان پنکے کو کہتے ہیں مروحہ روحوں و ریحان جو ہوا دینے والی سکون دینے والی چیز جو ہے نا اس کو مروحہ کہتے ہیں گھومنے والی چیز کو مروحہ کہتے ہیں اچھا جی مصباح اس کو کہتے ہیں المصباح فضو جا جا قرآن جید میں مصباح استعمال ہوا ہے تو المصباح مہادا ہادا کرسیون مہادا ہادا کرسیون اور کیا ہو سکتا ہے قاسن کہتے ہیں گلاس کو کیا کہتے ہیں قاسن قاسن ماہادا وقاسم من معیم شراب بہترین شراب کا وہاں یہ چھلکتے ہوئے جام میں وقاسن ہے عبریت وہ کہتے ہیں جگ کو عبریت کہتے ہیں جگ کو اس کے جمعہ وعباریق وعباریق عبریق مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی روز مرہ کے ہمارے استعمال کی قرآنی عربیق میں آتی ہیں وہ ساری کے سارے کہیں حدیث میں اس کے مثالیں مل جاتی ہیں کہیں جو ہے وہ قرآن جید میں مل جاتی ہیں تو ماہ حاضہ اور ماہ مانا حاضہ آپ نے پڑھ لیا من فضلی کا ارمان کیا ہوتا ہے من فضلی کا کے بعد اگر صرف آپ یہ دو تینے سکیئے تب بھی آپ کو بہت سا ارمان چاہ جاتا ہے لا اور نعب من فضلی کا کے بعد کوئی کر رہا ہے من فضلی کا لا 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 شایف لا لا اور لا کے ساتھ نعب بھی کہہ سکتے ہیں جہاں کام کرنے والا ہے نعب ہے تو لا تو قرآن جید میں بہت زیادہ ہے اور نعب کا استعمال بھی ہے میں چلا ایک پیت پہ ایسے ہوگا جو روز برا کے فی من آلہ پرہ ہیں اس کا آپ کوئی پیت دوں گا اس کے قرآن جید کی تعداد کے ساتھ میں لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ قرآن جید میں کسی دفع استعمال ہوا اب وہ نعب ہے آپ نے سیکھ لیا نعب اب یہ والا جیہاں جو آپ نماز میں قرآن میں پڑھیں گے وہ ترجمے کے ساتھ نہیں بلکہ تأثیر کے ساتھ بھی ہوگا تو یہاں جو آپ کو ایک ذہنیت دی جاری ہے چکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت نگال کے ہم اس چیز کو مزید سیکھیں اور یہ چیزیں آسان ہیں یہ چیزیں کیا ہیں آسان ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں یوم کو دن جو ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں یوم اور جب آ جاتے ہیں ال یوم آج کا دن چھوڑے آج کا دن یوم ان کہتے ہیں دن کو ال یوم کس کو کہتے ہیں آج کا دن ال یوم آج کا دن اور نوم کس کو کہتے ہیں نوم کس کو کہتے ہیں نیند کو اور ان نوم جب الیف لام لگا جاتا ہے تو وہ کونسی نیند ہوتی ہے جو کلاس میں بیٹھ کے کرسی پہ سویا جائے جی نہیں ویسے ہی میں نے اپنا بنا لیا ایسے کو ہے نہیں ترجمہ یہ ان نوم اس کو کہتے ہیں جو سویا ہوا ہو جگانے کا طریقہ ہے اچھا ال یوم یوم ان کس کو کہتے ہیں ال یوم کس کو کہتے ہیں ال یوم اکملتو لکم دینکم ترجمہ کریں آج کی دن دین جو ہے تمہارا مکمل ہو چکا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آرز کا دن جمعہ کا دن ہے ال یوم یوم جمعہ آپ کہتے ہیں آج ہفتے جمعہ ہفتے ہیں یوم ساب قرآن میں ہے ال یوم یوم آج ال یوم یوم افنائن ال یوم یوم سلساء ال یوم یوم ال افعاء یوم 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 جمعہ آپ کو گنتی آتی ہوگی گنتی آپ کو آتی ہوگی ایک کو کیا کہتے ہیں دو اثنان تین چار پانچ خمسہ ٹھیک ہو گیا تو اس میں بھی وہی مادہ پایا جا رہا ہے خمسہ ریال تو آپ کو نہیں بولے گا اور عشرہ ریال جو عمرہ کر گیا ہیں خمسہ ریال عشرہ ریال پھر وہ سلاسہ ریال انہوں نے پیسے یاد کیا ہوتا ہے وہ منڈی پہ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں wevals 85 ہزار لینے ہیں تو بچہ کہتے ہیں ناانئی انکل��를 پر ایٹی فائیو دینے ہیں میں انپر پئی پچاسی لینے ہیں بچہ کہتا ہے نہیں انکل میں نے پچاسی لینے ہیں آپ کو اب ان کی لڑائی ہو رہی تھی چھوٹے اور اس کی سام ٹیمڈ عزیées ہے وہ پچانوے دو رکا رہا ہے وہ کہتے ہیں میں پورے پچاسی لینے ہیں ٹھیک عالم 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 وہ کریں گے واحد سے لے کر میاں سے لے تک الف ساری گنتی ایک ایک لفظ جو عام بول چال میں ہے وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہے وہ ساری قرآن ایک بھی ہے دو بھی ہے تین بھی ہے چار بھی ہے پانچ بھی اس کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات اس کو پہلے یاد کر کے اس کی مثالیں اور کہتے ہیں اليوم یوم الجمع یوم الاحد احد اسنائن سلاسہ سے سلاسہ ہو گیا اربع سے اربعہ ہو گیا خمسہ سے خمیس ہو گیا موسیقا 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 موسیقی